اسلام علیکم عزت ناظرین کیسے ہیں آپ سب حریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل حیر حریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو حیر حریت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں تیسرا پارٹ بنانے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مجود ہیں زشان چند سوالات ہم ان سے پوچھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں ہم زشان کی طرف اسلام علیکم زشان کیسے ہیں آپ وعلیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں تیسرا پارٹ بنانے والے ہیں تو چند سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے اس حوالے سے تو کیا بتا پائیں گے جی ضرور انشاءاللہ چلیے پھر شروع کرتے ہیں متائیے کس کے اہد حلافت میں دنیا اسلام کا پہلا جیلحانہ قائم کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا جانشین حلیفہ مقرر کرنے کے لئے کتنی رکنی کمیٹی بنائی قائم کی چھے رکنی چھے رکنی کمیٹی کے ممران کے نام بتائیے حضرت مولا علی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ حضرت زبین رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت میں کون کون سے صحابی شامل تھے حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن صحبت رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے اہد میں سلطنت اسلامیہ کتنے صوبوں میں تقسیم تھی آٹھ صوبوں میں ان آٹھ صوبوں کے نام بتائیے بتائیے کہ صلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں محکمہ پولیس جیلحانوں کی تعمیر اور محکمہ رصد کا آگاز کیا گیا تھا حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ یہ کول کس کا ہے آج کا کام کل پر نہ چھوڑو حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے کس سمندر سے ملایا گیا تھا بحیرہ کلزم حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے قائم کردہ محکمہ پولیس کا کیا نام رکھا گیا تھا اخداف بتائیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ام المومنین آپ رضی اللہ عنہ کی کس زوجہ کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت مذاہون بتائیے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں کتنے چھوٹے تھے تیرہ سال بتائیے آپ رضی اللہ عنہ نے حجرت حفظہ کے بعد کس صحابی کے مکان پر پہنچ کر صحابہ کی مجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کیا حضرت عرقم رضی اللہ عنہ